ابھی نیتری سانی لیونی اور ان کے پتی ڈینئر ویبر کا ایک مزدار ویڈیو اس وقت شوشل میڈیا پر وائرل ہے اس ویڈیو میں دونوں لندن ٹھمکدہ میں مستی بھرے انداز میں تھرکتے نظر آ رہے ہیں اس مزدار ویڈیو کو فینس کافی پسند کر رہے ہیں اسے انسٹرگرام پر شیئر کرتے ہوئے سانی نے لکھا کانگنا رانوت کی سپر ہٹ فلم کوین کے مشہور کانے لندن ٹھمکدہ پر سانی ٹھمکے لگاتی نظر آ رہی ہیں وہیں ان کے پتی ان کے سٹیپ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کمنگ پروجیکٹ کی بات کریں تو سانی جلد ہی سائیکلوجیکل تھرلر فلم شیرو میں نظر آنے والی ہیں حال ہی میں اس فلم سے جڑا ٹیزر ریلیز ہوا ہے جسے سانی کے فینس خوب پسند کر رہے ہیں سانی لیونی کی فلم شیرو چار بھا شاؤں تمیل ہندی تیلگو اور ملیالم میں ریلیز ہوگی اس کے ساتھ ہی وہاں وکرم بھٹ کی ویب سیریز انامی کا میں بھی نظر آئیں گی ہمیشہ اپنے بولڈ لک کے چلتے سرکھوں میں رہنے والی ابھی نیتا ٹائگر شروف کی بہن کرشنا شروف نے اپنی انسٹاگرام پر اپنی ہوت تصویر شیئر کی ہے اس تصویر میں وہاں پول کے اندر بکنی میں پوز دیتی نظر آ رہی ہیں وہیں کرشنا نے اپنی انسٹا سٹوری پر بھی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں انہوں نے وائٹ اور بلو سٹریپٹ بکنی پہنی ہوئی ہے اور اپنی ٹون بوڈی فلانٹ کر رہی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی ٹائگر شروف کے ساتھ بھی ایک تصویر شیئر کی ہے ان تصویروں کو کرشنا کے فینس کافی پسند کر رہے ہیں کرشنا سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں وہ آئے دن ہوت تصویریں اور ورک آؤٹ ویڈیو فینس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں سپرسٹار سلمان خان اور کی آرکے کے ویواد کے بعد بولی وڈ سنگر میکا سنگھ نے کی آرکے کے لیے سانگ بنایا ہے میکا نے اپنے جنم دن کے دوسرے دن 11 جون کو یوٹیوب پر کی آرکے کتا سانگ ریلیس کر دیا ہے جسے فینس کافی پسند کر رہے ہیں یہاں گانا کچھ ہی گھنٹوں میں وائرل ہو چکا ہے اور اب میکا سنگھ اپنے اس گانے کو مل رہی سکسس سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دوران ان کا کہنا تھا پرسٹ پول گانے کا نام ہے ہیشٹیک کے آرکے کتا جب بھی آپ کو گانا پر ڈانس کرنا یا ریلز بنانی تو ہیشٹیک کے آرکے کتا جو کہ میں نے نائند کو اس کا ٹیزر ڈالا تھا میں چاہتا تو تین تھ کو میں اس کو ریلیس کر سکتا تھا بکوز میرا بردے تھا تو میں نے چاہتا کہ اپنے جنم دن والے دن میں کوئی ایسا کونٹوپرشل سانگ بناوں یا کسی کو ہٹ کروں چاہے وہ کیارکے کیوں نہ ہو جی سو میں نے چاہتا تھا کہ میرے جنم دن پر بردے والے دن کوئی ایسا میں گانا نکالوں اور اب فائنل ہمارا گانا ریلیز ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا میں گانا نہیں ریلیز کروں گا کیونکہ جب گانا ہم بنا چکے ہیں گانے پر اس لیے ایتنا ٹائم لگا تھا کیونکہ جو کیارکے ہیں وہ ایک کرٹکس ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا کرٹکس بولتا ہے ہر فلم کے بارے میں وہ رائے دیتا ہے اپنی اپنین دیتا ہے تو مجھے میزک اس لیول کا بنانا پڑے گا کہ تاکہ اس کی بیٹ اس کا ریپ اس کا جو ویڈیو ہے وہ اس لیول کا ہو کیونکہ کیارکنے بھائی اس کے لیے ویوز کرنے ہیں اس کے لیے ریویو بتانے کے گانا کیسا لگا کیسا نہیں لگا اور آپ سبی کو پتا کہ میں کبھی پرموشن کے اوپر آپ سبی کو پتا میں پرموشن کے اوپر کبھی پیسہ کرچ نہیں کرتا ایک مکہ سنگھ ایسا جو ویوز نہیں کرتا یا لائکس نہیں کرتا اسے بلیو نہیں کرتا میں بٹ آپ سبی کا تھانکس کے وان میلین ویدن تھری آورز میں جو اورگینکلی ہوا ہے تھانکیو آریوان کہ آپ کو گانا پساندار ہے ایڈین میں نے بولا تھا کہ گانا اچھا ہونا بہت ضروری ہے دو میں نے یہ گانا ہیش ٹیک کی کتا بنایا ہے وہ بہت دردہ میرے سے پر میری اس کی پرسنی کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے سو بار کہا ہے اس بار پھر کہا رہا ہوں کہ بیٹا میں تکو ماروں گا نہیں نہ میں تکو پیٹوں گا بٹ گانے کے بارے میں صحیح ریویو دینا ایل بی ہیپی ہے ایک جنیون تم بتانا کہ گانا ایسا تھا بیٹ کمی رائے گی بکوز ہر گانے کو بولتا ہے مزہ نہیں آئے مزہ نہیں اب تو جنتہ کو مزہ آ رہا ہے اب تو میں نے جنتہ کے اوپر سوچ چھوڑا ہوا ہے جنتہ کا ریزرٹ دے کے جنتہ کا رسپانس دے کے پھر وہ ریویو دے رہی بات کی آرکے کی تو مجھے اس سے پرسنلی کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے گانا بنایا ہے اس کو سبق سکانے کے لیے اب یہ ہے کہ کل کو میری اور کی آرکے کی دوستی ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن بھائی ہیشٹیک کی آرکے کتا ساری عمر کے لیے چپک گیا تمہارے لیے بہت اچھا رسپانس بھی ہوگا ہے اچھلی میں مجھے لگا تھا کہ جو میری فینس ہیں میرے ایک ہارڈکور فینس ہیں جن کو میرا ہر گانا چلگتا ہے اور یہ کتے کے اوپر چوتھا میرا گانا ہے نوٹ کی آرکے کتے کے اوپر لیکن کتے کے اوپر جیسے بن گیا پٹا دیکھو بن گیا کتا ایک یہ ہے تھا ایک ویڈی بیڈنگ میں اکشے پاچی کا گانا تھا وہ بھی ایسا ہی کتے کے اوپر گانا تھا اور یہ ابھی تیسرا گانا ایسا ہے چوتھرا گانا ایسا ہے جو اگین کتے پہ بنایا پر مجھے نہیں بتا تھا کہ اتنا جبردست رسپانس آئے گا کل میں ویسے ہی یوٹیوب چیک کر رہا تھا تو اگر آپ ہیش ٹیگ بھی انڈالنا آپ تو کیارکے ڈالو گے تو کیارکے کتے ہی آرہا اور آپ یوں سکرول کرنا شروع ہو جاؤ گئے تو کم سے کم دو ہزار ویڈیو میں نے دیکھے ہیں اور جو عام جنتا ہے آنٹیاں ہیں بچے ہیں وہ اپنا اپنا انجوائے کر رہے ہیں کتا کتا کہے کے اور کمال ہو گیا میں نے تنا بڑا ہیٹوں کا میں یہ نہیں بتا تھا تھانکیو جی once again thank you so much آپ سبی کا پوری میڈیا کا once again پوری میڈیا کا اور جتنے میری فینس ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں thank you so much کہ آپ نے جنرلی گانے کو پسند کیا کیونکہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے کوئی ایسا گانہ ضرور بنانا چاہیے جس سے آدمی کو اکل آئے کہ اگر وہ لوگوں کا مزاک اڑاتا ہے تو جب اس کا مزاک اڑتا ہے تو کیسا لگتا ہے ویسے اس گانے کو دیکھنے کے بعد کیارکے کی کیا پرتکریہ آتی ہے یہاں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا بولیوڈ ابھی نیتا شارو خان کو فلم میں دیکھنے کے لیے فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور کنگ خان بھی جلد ہی اپنے فینس کی اچھا پوری کرنا چاہتے ہیں تب ہی تو انہوں نے اپنے فینس کو خوشکبری دی ہے کہ وہ کام پر جانی کی تیاری کر رہے ہیں حالی میں شارو خان نے اپنے فینس کو بتایا کہ وہ جلد ہی کام پر لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں بیٹے دنوں ممبئی میں لگے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فلموں کی شوٹنگ بند تھی لیکن اب دھیرے دھیرے سب کچھ سامبانے ستتی میں آنے لگا ہے ایسے میں ستارے بھی شوٹنگ پر جانی کی لیے پوری طرح سے تیار ہے حالی میں کنگ خان نے ٹوٹر کے ذریعے ایک تصویر شیئر کی ہے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں شاروخ نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ سمیہ کو دن مہینے اور داڑی سے ماپا جاتا ہے سب ہی کو شب کامنائی جو کچھ حد تک سامانی ستتی میں پہنچ گئے ہیں سرکشت اور سوست دن اور آگے کام کرنے کے مہینے سب ہی کو ڈھیر سارا پیار شاروخ خان آخری بار سال 2018 میں فلم زیرو میں نظر آئے تھے شاروخ کے اس پوسٹ کو دیکھ کر ان کے فینس کافی خوش ہیں شاروخ فلم پتھان کی شوٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اس فلم میں ان کے ساتھ جون ابراہم اور دیپکا پادکون بھی اہم بھومی کام ہیں فلم کی خوشنا کے بعد سے شوٹنگ رکھی ہوئی ہے اس کا کارن مہماری کا فیلنا ہے INS ریپورٹ